رحم اللہ من قرآن فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایئاکا نعبدو و ایئاکا نستعین اہدنا سراط المستقین سراط اللہ دینان عمت علیہم غیر المغضوم علیہم ولا باللین صدق اللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ ما عرفنا من نفسه والعمنا من شکره وفتح لنا من بواب العلم بربوبیته ودلللہ علیہ من الاخلاص لہو فی توحیده و جنبنا من الالحاد والشک فی امره حمدللہ منتحا لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لقایته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحیجة والکرام ولا خیر خلقه و اشرف بریته و حامل وحیه و مبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبی نعب القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد فما الصلاة والسلام ولا اہل بیته العطیبین اللطحرین المعصومین المنتجبین بلانت اللہ علیہ عادائه مجمعین اما بعد فقد قال الحسین ابن علی علیہم الصلاة والسلام انی لا عالم و اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ملا احلا بیتن ابررا ولا اوصلا من احل بیتی فجزاکم اللہ انی خیر الجزا صلوات اللہ علیہ محمد شب عاشور میں اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر حسین ابن علی کا یہ کلام اور اس کلام کی روشنی میں اصحاب حسینی کی ولایت پذیری کے موضوع پر یہ گفتگو جو ہو رہی ہے اس میں کلاب کی خدمت میں ارض کیا گیا گی حسین ابن علی کے اصحاب ولایت مداری اور ولایت پذیری کے اتنے بلم مقامات تک پہنچے جس پر خود امام سنب دے رہے ہیں اور جو تاریخ کا ایک بے نظیر موقع ہے کہ جہاں پر اس قدر عظمت کے ساتھ اور اس قدر بلندی کے ساتھ ولایت کا حق ادا کیا گیا اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ حسین ابن علی کے اصحاب کی ایک صحیح امیق معرفت تھی جو امام کی شخصیت امام کے کردار امام کی فضیلتیں امام کے اندر موجود معروف اور ویلوس ان کی بھی معرفت رکھتے تھے اور امام کا جو اتصال تھا سرچشمہ ولایت یعنی ذات پربردگار سے اس کی بھی معرفت رکھتے تھے فقط شخص اور شخصیت اور بہنوان شخص امام کے کردار کی معرفت انہیں اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی تھی کہ جس مقام تک وہ پہنچے ہوئے تھے اس کی اصلی وجہ کیا تھی کہ وہ دونوں حیثیتوں سے امام کو بہج یعنی امام کو بہجیت شخص اور کردار کے بھی پہچانتے تھے اور اس ارتباط کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس اتصال کو بھی دیکھ رہے تھے کہ جو امام کا پربردگار کے ساتھ تھا بے عنوان ولی خدا سرچشمہ ولایت ذات پربردگار سے جو بہت سارے لوگوں میں یہ معرفت موجود نہیں تھی بہت سارے لوگ امام کو چاہتے تھے امام کے عاشق تھے امام کو اپنے دور کا سب سے عظیم انسان جانتے تھے امام کو ہر ایک پر ترجیح دیتے تھے لیکن یہ معرفت نہیں تھی کہ امام ولی خدا کی حیثیت سے ہر وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ ولایت خدا کے نفاس کے لیے اور ولایت خدا کی توسیع کے لیے یہ کام کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر دور کے لوگ تو چھوڑے حتیٰ گھر کے لوگ بنی حاشم کے بہت سارے لوگ امام کے ساتھ نہیں آ پائے اس طرح تھے جس طرح سے حسین ابن علی کے اصحاب امام کے ساتھ رہے یہ آپ کے سامنے کا لرز کیا تھا اس کے خلاصہ یہ آپ کی خدمت مرز کیا گیا یہ یہ ولایت کی جس چیز نے اصحاب حسینی کو یہ مقام عطا کیا تھا ایک ایسا تصور جو پہلے بھی آپ کے ساتھ نے پیش کیا گیا کہ جو شیعت کو آ کر ممتاز کرتی ہے اور امام خمانی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق انسان صرف اکر تصور کرے یعنی ولایت کا صرف تصور کرے تو وہ ولایت کے سارے پہلوں کو ولایت فقی تک آسانی سے پہنچ جاتا یعنی جو پرسوں جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا تصور تصدیق تک پہنچاتی ہے یعنی اگر اس پورے کنسپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ لے کہ اصل میں یہ سب کچھ پروردگار کی طرف سے ہے اور پروردگار کا حکم ہمیشہ باقی پروردگار نے اس لیے نہیں اپنے احکام بھیجے ہیں کہ آ کر اسے چوما جائے اس کا احترام کیا جائے اس کا اکرام کیا جائے اس سے تبرکات لیے جائیں اس سے اپنے گھر میں برکتیں لائی جائیں لیکن وہ عملی طور پر کچھ نہ ہو احکام اس لیے نہیں ہوتے قانون اس لیے نہیں ہوتے پارلمنٹ میں آپ آ کر قانون پاس کریں اور جب وہ قانون پاس ہونے کی اگلے سال کی تاریخ آئے تو وہاں پہ جشن منائے جائے کہ پچھلے سال ہم نے یہ قانون پاس کیا تو آج جشن منانا ہے پوچھا جائے یہ قانون عملی بھی ہوا یا نہیں نافذ بھی ہوا یا نہیں کہ یعنی قانون بنایا تھا قانون پاس کیا گیا تھا بس اسی کے احترام کر رہے ہیں اسی کے جشن منارے ہیں ابھی ہم بہت ساری جگہوں اب ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ چودہ سو سال پہلے ولایت کا اعلان کیا گیا تو اس اعلان کا ہم جشن منارے ہوتے ہیں اعلان ہے ولایت کا وہ ولایت عملی بھی ہوئی یا نہیں اس ولایت کے نفاظ بھی ہوا یا نہیں کہ ہمارے معاشروں میں کیسے ہوگا کہ معاشروں کی بات تو بات میں ہوگی ہماری جانوں پر ہماری روحوں پر ہماری فکروں پر ہمارے رابطوں پر ہماری سوچ پر ولایت کے نفاظ ہوا یا نہیں اگر انسانی افکار پر ولایت کے نفاظ ہو جائے تو وہ معاشرے میں خود بخود ڈھل جائے گی ابھی اس زمانے میں تو ہمارے لیے مشکل بھی نہیں نمونے بھی موجود ہیں ایران میں تو حکومت ہے ایران میں تو ولایت فقی کے نظام ہے لیکن ہم کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس نمونیں موجود ہیں لمنان میں ولایت فقی کے نظام نہیں ہے لیکن ولایت کا نفاظ وہاں پر ہے مومنین کے اوپر اور نفاظ کا اثر بھی ہے تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جتنے ہم ہیں اس کے دس پرسنٹ بھی نہیں ہے یعنی ہندوستانی شیعہ ہندوستانی شیعہ تعداد کو دیکھتے ہوئے لبنان کے شیعہ کو دیکھا جائے تو وہاں ہندوستان کے دس پرسنٹ بھی وہاں پر شیعہ نہیں اور اس کم تعداد میں آ کر انہوں نے ارتباط رکھا جس طرح ولی فقی کا ارتباط امام سے ہونا لازم ہے امام کا رابطہ رسول اللہ سے ہونا لازم ہے رسول اللہ کا رابطہ اللہ سے ہونا لازم ہے اسی طریقے سے ایک ولایت مدار معاشرے کا رابطہ ولی فقی سے ہونا لازم ہے وہ انہوں نے پیدا کر دیا رابطہ وہ اتصال پیدا کرنے کے بعد نتیجہ ابھی کیا ہوا وہ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پسترین قوم تھے جو رسواترین قوم تھے اپنے ملک میں وہ ایک بہت کم مدد گزرنے کے بعد ابھی عزیز ترین ہیں صرف خود عزیز ترین نہیں ہے بلکہ انہوں نے اسلام کو بھی عزت دی انہوں نے شیعت کو بھی عزت دی انہوں نے قرآن کو بھی عزت دی آج تمام پروپیگنڈے کے باوجود جو میڈیا میں کیا جاتا ہے ان تمام پروپیگنڈے کے باوجود یہ پروپیگنڈا کرنے والے بھی واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں کہ لبنان کے مومنین نے شیعت کو کیا عزت عطا کی اتنی بڑی عزت عطا کی کہ حتی دنیا اہل سنت بلکہ دنیا وہابیت میں بھی اس قدر تاثیر ہوئی یہ چند سال پہلوں کی پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی نازیبہ عمل انجام دیا گیا کوئت میں ایک بہت ہی ہم اس کو کیا کس لغب سے یاد کرے میں یہ سوچ رہا ہوں اگر ہم کہیں احمق تو احمق کہنا کافی نہیں ہے اس نے آ کر ایک کتاب لکھی رسول اللہ کی زوجہ کے بارے میں اور اس کتاب کے نتیجے میں ایک ہنگامہ ہوا بہت بڑا ہنگامہ یہ کتاب کا نام ایسا ہے کہ میں یہاں پر لے بھی نہیں سکتا مراسب بھی نہیں لینا اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی مشکل پیدا ہوئی سعودی عرب کے عبدالعزیز نام کے مفتی نے یہ بیان دیا کہ بہت اچھا ہوا یہ کتاب لکھی گئی جس میں زوجہ رسول کی بہت زیادہ توہین کی گئی تو وہ توہین جو کسی بھی طرح سے جائز نہیں کچھ حقیقتیں ہیں جو لازم ہیں یعنی کچھ حقیقتیں ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ پیش آئیں جو امیر المومن کے ساتھ پیش آئیں وہ جاننا بھی ضروری ہے بیان کرنا بھی ضروری ہے بیان ہوتا رہتا ہے لیکن بہت ساری فضول چیزیں اس کتاب میں لائے گی اس مفتی نے یہ بیان دیا کہ بہت اچھا ہوا اس کتاب کے آنے کا کہ ہمارے بہت سارے ہمارے جوان یعنی ہمارے جوان یعنی سعودی عرب کے جوان یعنی مصر کے جوان یعنی امریٹ کے جوان یعنی اسلامی دنیا کے دوسرے ملکوں کے بہت سارے جوان ہمارے بہت سارے جوان لبنان کے مومنین اور جوانوں کو دیکھ کر اور ان کے عمل کو دیکھ کر شیعہ ہو رہے تھے ہو گئے تھے اور شیعت کی طرف مائل تھے لیکن اس کتاب نے آ کر وہ رکاوٹ پیدا کر دی دور کر دیا شیعہ سے اب اسے صرف نادانی کہنا کافی نہیں ہے پتہ نہیں آپ انشاءاللہ واقف ہوں گے اگر واقف نہیں ہوں گے تو میں امبر سے نہیں چاہوں گے تو آپ آپ کے وضاحت کر دوں گا یہ کام کیا گیا اور اس شخص کو سزا دی گئی پندرہ سال کی جو کہ کوئے تھے ایک ایسا ملک تھا پہلے کہ جہاں پر سب مل کر بہت ہی اچھے طریقے سے مل جل کر رہتے تھے شیعہ سننی کہ کوئی وہاں پر مسائل نہیں پیدا ہوتے تھے خیال لکھا جاتا تھا تعداد بھی اچھی خاصی بڑی ہے وہاں پر شیعہ تعداد جو ہے اچھے اس سے تیس پرسنٹ تک بتائی جاتی ہے اور کافی بہتر حالت میں اچھی حالت تھی لیکن اس کتاب کے بعد اسے پندرہ سال کی سزا دی گئی لیکن تین مہینے کے اندر اندر برطانیہ کی طرف سے بعض لوگ بعض خبریں یہاں یہ حتیب ملکہ برطانیہ کی ملکہ کی طرف سے اب یہ کتنی مستند نہیں معلوم لیکن یہاں تک بھی خبر ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ برطانیہ کی طرف سے پریشر ڈال کر اسے نکالا گیا وہاں سے مولوی عالم نمہ مولوی ایک بہت بڑے خاندان کا داماد کی جو ابھی لکھنو میں جس کی بہت زیادہ تبلیغ کی جا رہی ہے تصویروں کے ذریعے سے کیلنڈروں کے ذریعے سے یہ اس کو لندن بلائے گیا لندن میں بہت ہی مہگی ترین جو جگہیں ہیں لندن کی بہت پاش ایریوں میں سے وہاں پر ایک بہت بڑا سنٹر اسے بنا کر دیا گیا چینل بنا کر دیا گیا فیدک نام کا اور ابھی بہت سارے فتنوں کا وہ مرکز بنا ہوا ہے کیلوطہ یہ ایک چینل اس کے علاوہ اور بھی سولہ سترہ چینل ایسے اور بھی ہیں سولہ چینل جس کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ ایک ایسی شریعت کو پروبیگٹ کرنا کہ جو آ کر صرف نفرت کی فضاء کرے مسلمانوں کے درمیان میں کہ جس طرح سے اہل سنت میں بھی دائش جیسے گروہ بنائے گئے دونوں کا کام ایک ہی ہے دونوں کے اہداف بھی ایک ہے شریعت میں اس گروہ کا ہونا یا اہل سنت میں اس گروہ کا ہونا انداز تھوڑا تھوڑا بدلہ ہوا ہے لیکن اہداف بلکل ایک ہے مقصد دونوں کا بلکل ایک ہے تو میں یہ ارث کر رہا تھا کہ اتصال کے بعد رابطہ پیدا کرنے کے بعد ممکن ہے کہ ایسے مقام تک پہنچا دیا جائے کہ جو آ کر ہزاروں غیر شیعہ حتیٰ وحابی جوانوں کو شیعت کی طرف مائل کر دے یہ وہ عمل ہے جو پیش کیا ہمارے ہی دور میں کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں ہے بیسیوں سال کی کوئی بات نہیں ہے نہیں ہمارے ہی سی دور میں یہ سب پیش آیا دوہزار چھے سے لے کر کہ ابھی تک کلوطہ اس کی بنیادیں انقلاب کے ذریعے سے پڑی ہوئی تھی شروع ہوئی تھی اور بھی بہت سارے ریپورٹس ہیں بہت سارے سرویز ہیں جو کبھی کبھی بیان بھی کہے گئے ہیں اور آپ اس سے واقع بھی ابھی اس پر آپ کے زیادہ الجھانا نہیں چاہتا خب یہ ایک طاقت اور ایک قوت کی طور پر شیعت کی جو ابھی پوری دنیا میں نطرہ ہوئی کہ جو اسلام کا بنیادی ترین قانون ہے وہ روایت نہیں مالوں آپ نے سنی ہے اگر نہیں سنی ہے تو میں جلدی سے سنا دیتا ہوں چونکہ یہ بار بار پڑی جا چکی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے جس میں اہمیت بتائی گئی میں دو دن پہلے بھی ارز کر چکا گیا یعنی وہ کونسی ولایت ہے جو اس قدر اہم ہے جس کے لئے صحابہ حسین اس استقامت اور اس صبر اور اس شجاعت کے ساتھ آگر حسین ابن علی کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بہت ولایت نہیں ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں اتنی جزاویت نہیں ہے اس میں اتنی قوت نہیں ہے اس میں اتنی اتنی بلند قربانی دینے کے جذبان ہی پیدا ہوگا چونکہ اس کے اہداف ہی اتنے زیادہ نہیں ہے وہ ہی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کا جش منانا ہے جو ہم کرتے ہیں چلو پچھلے سال پارلیمنٹ یہ قانون بناتا ہے اس سال جش منانتا ہے پھر اگلے سال جش منانیں گے پھر کہیں کہ بنا تو تھا قانون ہو کیا رہا ہے کچھ نہیں بس لکھا ہوا رکھا ہوا رکھا ہوا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر یہ وہ اصول ہیں دین کے وہ اصول ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام میں آن کر رہے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے بہت سارے اصول ہیں یہ بچوں کو سنجھانے کے لیے ابتداء میں کہا جاتا ہے پانچ اصول دین ہیں دس فروہ دین ہیں یہ بچوں کی حد تک ہے یہ نہیں کہ انسان بڑا ہو جائے تب بھی کہا وہی پانچی اصول دین ہے اور پانچی فروہ دین ہمارے پاس دین کے بہت سارے بیسیوں اصول ہیں اور ہزاروں فروہ ہیں فروہ یعنی شاخیں اب وہ چھوٹی بڑی شاخیں ہیں فراہ کہتے ہیں عربی میں شاخ کو اصل کہتے ہیں جڑ کو بنیاد کو تو ہماری جڑے یہ پانچ بہت بنیادی جڑے تو ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی جڑے ہیں اور فروہ بھی بہت سارے ہیں یعنی جتنے بھی احکام سناو کر توزیل مسائل اٹھا کر دیکھیں جتنے بھی اس میں احکام ڈیڑھ ہزار دو ہزار لکھے ہیں وہ سب کے سب فروہ دین ہیں یہ سب کے سب دین کی فرہ ہیں اصول دین یہ امام کی نگاہ میں اور جو امام بیان کر رہے ہیں وہ سب دین یہ ہے کہ فرمایا کہ بنیاد اسلام والا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نماز نماز روزہ حج زکاة اور ولایت یہ تعبیر ہے امام کی اسی ترتیب کے ساتھ میں دیکھو انہیں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے جی ہاں نہیں تھوڑا سا ترتیب بدلی پھر پوچھنے والے نے پوچھا چونکہ یہ روایت دو جگہوں پر الگ الگ ایک امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی روایت کتاب محاصل برقی میں کی اہم ہے وہ بھی اور یہ جو ہے کافی میں نقل ہوئی ہے سلے کافی میں سلے کافی کی جروایت جو امام عباق علیہ السلام سے اس میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اس میں سے افضل کون ہے پانچ چیزیں تو ہیں اور خوب اچھا سوال کیا اگر یہ سوال نہ کرتے تو شاید ہمارے لئے مشکل ہوتی سمجھنے میں پوچھا کہ اس میں افضل کون ہے تو فرمایا کہ لَمْ يُنَادَ بِشَيِّن كَمَنُودِيَ لِلْوِلْوِلَایَة کسی چیز پر اتنا تاقید نہیں کی گئی ہے اتنا بلایا نہیں کیا ہے کسی چیز کے لئے جتنا ولایت کے لئے تاقید کی گئی ہے یہاں پر انسان کے ذہن میں سوال پہتا ہے ذکر تو پہلے نماز کا ہوا ہے ابھی تک ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے کہ نماز وہ ہے کہ نماز قبول تو سب قبول نماز رد تو سبرد اور واقعاً نماز کا ایک بہت مقام ہے اسلام میں جو مسلسل انسان کو عبد کو معبوض سے رابطے میں رکھے ہو واقعاً ایک بہت بڑی فضیلت ہے نماز کی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو امام نے پوچھا گیا کہ ان سب میں پانچ میں افضل کون ہے تو امام نے حرمائے لَمْ يُنَادَ بِشَيِّن كَمَنُودِيَ لِلْوِلَایَة اور دوسری روایت میں جو امام جعفر سادقل اسلام سے محمد صلی اللہ علیہ محمد وعیال محمد افضل کون ہے تو وہاں پہ بھی فرمائے ولایت اور پھر اس کی وجہ بتائیں کیونکہ یہ ولایت جو ہے وہ قلید ہے باقی ساری چیزوں کی جو وہاں پہ کلمہ استعمال ہوا ہے یہ چابی ہے یعنی نماز کا قفل تعالیٰ کھلے گا نہیں جتک ولایت نہیں ہو کیونکہ ارتباط اگر یہ نہیں صحیح طریق ہے ولایت کا ارتباط اگر جڑا ہوا نہیں ہے تو یہ نہیں کھلے گا کلبطہ اسی سے بالکل ملتی جلتی روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے تھوڑا تعبیر الگ ہے لیکن مقصد مطلب ایک ہی ہے یہاں پہ دو روایت میں لے گئی ہے تاکہ آپ کو جانے کہ یہ مسئلہ یہ اسلام کا مسئلہ یعنی فقط شیعت کا نہیں ہے یہ خوب ہے کہ شیعت اس کی وارث ہو گئی لیکن اصل میں یہ پورے اسلام کا مسئلہ ہے اور اسلام کے نزدیک یہ ولایت کے مسئلہ ہے اس لئے اس روایت میں جو اہل سنت کی روایت موجود ہے بخاری میں بھی صحیح بخاری میں بھی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے تھوڑا 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 فرق کے ساتھ میں جلدی سے پڑھ بھی لیتا ہوں تاکہ رہے یہ بات جو ہے صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ اس طرح سے بنیال اسلام والا خم سن اسلام کی بنیاد پانچ چیز بالکل وحی کلمہ ہے جو ہمارے یہاں روایت ہے یہ روایت رسول اللہ سے ہم نے جو دو روایت آپ کے سامنے پڑھی وہ امام باقرین امام جعفرین یعنی امام جعفر صادق امام باقرین السلام کی روایت جو پڑھی یہ روایت جو ہے رسول اللہ سے ہے دونوں روایت جو بخاری اور مسلم میں ہے اور یہ اہل سلط راویوں کے ذریعے سے بنیال اسلام والا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام السلاة و ایتائی الزکاة والحج و سوم رمضان بات کی چار چیزیں تو بالکل وہی ہیں نماز یہاں پہ کلمات تھوڑا بڑھ گئے ہیں وہاں پہ صرف نماز تھا یہاں پہ اقام السلاة نماز کا قائم کرنا زکاة کا دینا حج انجام دینا اور ماہ رمضان کا روزہ اور اس کے پہلے جو پہلے نمبر پہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اگر ایک نظم میں آ کر دیکھا جائے اور اس کا خلاصہ دیکھا جائے تو یہ در حقیقت لا الہ الا اللہ اسی ولایت کی طرح بشارہ ہے چونکہ روح توحید ولایت ہے اصل توحید ولایت ہے یہ کیسے ہے ولایت ہم کتنی بھی اللہ کی بندگی کریں لیکن کسی تاغوت کی سرپرستی کو مانے ہوئے تو یہ بندگی بندگی ہوئی نہیں بائے گی ولایت اس لیے اہم ہے ولایت یعنی اللہ کے قانون اور اللہ کی سرپرستی میں زندگی گزارنا ولی اور ولی ولایت یعنی اس کی سرپرستی میں ٹھیک ہے ملک ٹریفک کے نظام کو سبھالنے کے لیے ہاسپٹل اور بیمار ہاسپٹل اور اسکول اور یونیسٹری اور روڈ اس کے بنانے کے لیے کوئی بھی بنا رہا ہو وہ اہم چیز نہیں ہے لیکن انسانوں کا زندگیوں انسانوں کی زندگیوں کا سائے میں آنا اللہ کے یہ کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے یہ نہیں کہ کہیں پر آ کر کامل نظام قائم ہو تو وہیں پہ یہ کام ہو سکتا ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہو سکتا سرپرستی ہے کتنی بھی انسان نمازیں پڑھ رہا ہو کتنا بھی انسان روزے رکھ رہا ہو کتنا بھی انسان بندگی کر رہا ہو لیکن اگر وہ اس کے اوپر سرپرستی تاغوت کی ہے تو اس کی عبادتیں کام آنے والی نہیں یعنی سرپرستی تاغوت کی اگر وہ قبول کیے بیٹھا ہو دو چیزیں ہیں کوئی آ کر ظلم سے ظالم بن کر زبرستی اپنے انڈر میں رکھے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اندر سے انسان متنفر ہے اندر سے بیزار ہے اندر سے تاغوت سے برات کرتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کی جو مومن ہیں سورہ بقرہ کی آیت جو آیت القرصی کے زبن میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کے مضبوط رسی سے مستمسک ہونے کے لیے لازم ہے یہ دو کام کیا جائے ایک کیا پہلے کفر کا پہلے تاغوت کا انکار کیا جائے بیزاری جتائی جائے پھر یومن باللہ پھر اللہ پر ایمان لائے جائے ابھی ہمارے ذہن میں ایک سر ایمان کافی ہے قرآن کہتا ہے نہیں ایمان تنہا کافی نہیں ایمان تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے ایمان کا ذکر بھی بعد میں کیا اس آیت اور اس موضوع پر ولایت و برات کے موضوع پر پورا اشرہ پڑھنے کے توفیق ہوئی ہے وہ موجود بھی ہے کہ وہاں پہلے سے کافر نہ ہو مومن ہوئی نہیں سکتا اگر پہلے کافر نہ ہو یہ تھوڑا کلمہ عجیب ہے لیکن یہ قرآنی کلمہ ہے یعنی مومن ہونے کے لئے پہلے کافر ہونا لازم ہے کس کا کافر تاغوت کا کافر کفر کے معنی ہوتا ہے بیزاری انکار کرنا اصل بھی انکار کرنا اب یہ آیت تو پڑھتے ہیں تعقید بھی بہت زیادہ ہے کہ نماز میں پڑھی جائے یعنی کم سے کم روزانہ نماز میں آیت القرصی کے لئے بہت زیادہ تاقید ہے اور اہل سنت کے ہاں آیت القرصی جو ہے جا کر اسی پہلی آیت پر تمام ہو جاتی اور حقیقت میں پہلی ہی آیت ہے چونکہ آیت کے معنی ایک آیت ہوتا ہے آیت کے معنی کئی آیت نہیں ہوتا لیکن چونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہ جب یہ پہلی آیت پڑھی جائے آیت القرصی جس میں قرصی ہے پروردگار اور اللہ کی سلطنت اور اللہ کی حکومت کا ذکر ہے جب اس آیت کو پڑھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دو آیتیں بھی پڑھی جائے بعد والی یعنی بعد والی دو آیتیں اتنی زیادہ اہم ہیں کہ جب بھی آیت القرصی پڑھی جائے تو یہ پڑھی جائے لہذا ہمارے آیت القرصی کے نام پر تینوں آیتیں ساتھ میں پڑھی جاتی ہیں اہل سنت کے اب ایک تنہا آیت پڑھی جاتی ہمارے آیت ایک ہی آیت القرصی لیکن یہ چونکہ امام کی تاقید ہے اور امام نے فرمایا ہے لہذا ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں وہ بھی ان آیتوں کی اہمیت کی بنیاد پر اور ان دونوں آیتوں میں اصل میں اسی ولایت کا مسئلہ بیان ہوا ہے دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ کی ولایت اللہ کی ولایت اور اللہ کی توہیدی ولایت کی لہو ملک السماوات والارض پہلے دوسرے دن ارز کیا گی ملکیت اور مالک بروردگار کی ذات ہے چونکہ خالق وہ ہے لہذا مالک وہ ہے ملک السماوات والارض کا مالک وہ ہے اس کا زمین و آسمان کا اصل شفاعت کسی کو حق نہیں کرنے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو یہ سب توہید بیان ہوئی ہے جو آیت القرصی میں مَنْ يَشْفَوْ اِنْدْهُ اِلَّا بَإِذْنِهُ اس کی اذن کے بغیر کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے یا اور بھی دوسرے مطالب کے علم پروردگار کا ہے یہ ساری چیزیں جو پہلی آیت میں بیان ہوئی ہیں لیکن دوسری دو آیتیں اتنی زیادہ اہم تھی کہ امام نے فرمایا کہ جب یہ پہلی آیت کو پڑھو جو بہت زیادہ اہم ہے ساتھ میں آیت القرصی کی آیت القرصی کے ساتھ ساتھ یہ دو آیتیں اور بڑھو ان دونوں آیتوں میں اصلی جو مہوری نقطہ ہے بنیادی نقطہ ہے دونوں میں والا آیت ہے لا اقرحہ فی الدین قطبینا رشدن الغیف وما یکفر بالتاغوت ویومن ملہ کفر کرے انکار کرے مقابل میں ہو کس کے؟ تاغوت کے تاغوت تاغوت کے بارے میں صرف ایک جملہ کہے گا آگے بڑھتے ہیں ہر وہ نظام ہر وہ سوچ ہر وہ فکر جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ ہے تاغوت اتنی کافی ہے ہمارے ایک استاد ہے بزرگوار انہوں نے پورا اشرہ اس پہ پڑھا تھا تاغوت پر اور بعد میں کسی نے آگے پوچھا کہ یہ تاغوت جو آپ پڑھ لے تو تاغوت کیا ہے ابھی بھی آپ تاغوت کی تو تاغوت یعنی چونکہ ایک جملہ یہ ڈیفنیشن رہے تاغوت کی ذہن میں ذہن میں ہم تاغوت کہیں اور آپ تاغوت اسے نہیں سنے کل کہیں مولانا تاغوت کہہ رہے تاغوت کا انکار کریں یہ قرآن کہتا فَمَيَكْفَرْ بِتاغوت جو تاغوت جو تغیان سے بنا ہوا ہے تغیان یعنی تغیانی کرنے والا یعنی جو اللہ کے مقابلے میں آ کر اپنی ہوا و حوس کی بنیاد پر خواہشات کی بنیاد پر کسی بھی بنیاد پر اللہ کے مقابلے میں آئے لہذا ہر وہ سوچ ہر وہ فکر ہر وہ آئیڈیولوجی ہر وہ انسان جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ ہے تاغوت قرآن کی اسطلاح میں قرآن کہتا ہے پہلے ان تاغوتوں کا انکار کرو پھر یومن باللہ اب تم اللہ پر ایمان لائق بنے ورنہ بنی نہیں سکتے جھوٹا ہے ایمان اگر لا الہ کہنے کا ڈھنگ نہیں آیا تو اللہ کہنا بیکار ہے اللہ تک پہنچی نہیں پائیں گے اللہ کب ہوگا لا الہ پہلے کہیں جہاں تین سو ساٹھ خدا تھے وہاں پہ ایک خدا کا اور اضافہ کر لے کیا فرپڑتا ہے مکہ کے لوگ بھی کہتے ہیں اے محمد کیا مشکل ہمارے پاس بہت سارے خدا ہیں ایک خدا تمہارا بھی مان لیتے ہیں لیکن مشکل رسول اللہ سے ان کو یہی تھی کہ نہیں اس طرح سے اسلام اس طرح سے نہیں چلے کہ سب کے ساتھ اس میں اور ایک ایڈ کر لیا جائے اور بڑھا دیا جائے جو ہم اپنے دین میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں بڑھاتے گھٹاتے جاتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے لا الہ یعنی پہلے سب کا انکار اور صرف ان بتوں کا نہیں جو آ کر پتھر کے بنا کے رکھے گئے اس کے انکار کے اثر کوئی مقصد نہیں ہے وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی وہ انسان اگر تھوڑا سا باشعور ہو جائے تو ہر ایک سمجھ جائے گا یہ تھوڑا شعور پہرچانے میں ہم نے کمی کی ہے جو آ کر انسان پتھروں کو بٹی کو درخت کو فلان کو فلان کو فلان کے سامنے سر جھکا رہا ہے اگر وہ انسان صرف اپنے آپ کو پہچان لے کہ انسان کیا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن سب سے بڑے بٹ جو انسان کے اندر موجود ہیں ان ان بٹوں کو توڑنا لہذا رسول اللہ نے کہا کہ نہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام یعنی ہر بٹ کو چاہے باہر کا بٹ چاہے اندر کا بٹ سب کو توڑے انسان تو کہہ سکتا ہے جن بٹوں کو اس میں توڑنا اس میں ایک بٹ ہے غیر خدا کی سرپرستی میں رہنا کیونکہ غیر خدا کی سرپرستی میں رہ کر کتنی بھی عبادتیں کر ڈالے انسان کتنے بھی سجدیں کر ڈالے اگر وہ سرپرستی چھوڑنے کو نہیں تیار ہے تو کم سے کم بیزار رہنا تبرہ اسی معنی میں بیزار ہمارے بزرگ کبھی سنا رہے تھے کل پر سو پرانے ایک برہوم زاکر خدا ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے ان کا ایک بہت پیارا نقطہ اچھا نقطہ ہے وہ آگیا ہے تو ان کے نام سے آگا حیدر میدی حلوری شادیہ نام سنا بزرگوں میں سے تھے ان کا نقطہ کی تبلہ و تبرہ یہ فروع دین میں سے ہے فروع دین سراسر عمل ہے بہت باریک نقطہ ہے فروع دین یعنی کیا ہے نماز پڑھنا ہے اب ہزار بار کہیں نماز 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 لکھیں بھی لکھیں بھی تقرار بھی کریں تقریر بھی کریں بینر بھی لگائیں نماز کے لکھیں نماز نہیں پڑھیں تو یہ نماز نہیں ہوگی کتنا بھی آگر ممبروں پہ کہیں جو کچھ بھی جتنا بھی آپ نماز کی پوری تسبیح پڑھ ڈالیں بجائے نماز پڑھنے کے آپ ہزاروں تسبیح نماز 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 کی پڑھ ڈالیں نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز عمل کا نام ہے روزہ ایک عمل کا نام ہے دن بھر کے حج ایک عمل کا نام ہے ایک مدت کے لیے جہاد ایک عمل ہے خمس و ذکات ایک عمل ہے تولہ و تبرہ کیا ہے عمل ہے تولہ و تبرہ ممبر پہ آکر چیخنے کی چیز نہیں ہے عمل کرنے کی چیز ہے یعنی غیر خدا کے مقابلے میں رسول اللہ کے مقابلے میں اہل بیت کی مقابلے میں جتنے بھی تاغوت آئیں ان سے بیزار رہنا بیزار عملی طور پر بیزار رہنا یعنی ان کے عمل سے بیزار رہنا ان کے کردار سے بیزار رہنا ان کے طریقوں سے بیزار رہنا ان کی فکر سے بیدار رہنا اور تب اللہ پھر کیا ہے تب اللہ ایک بہت عظیم عمل ہے تب اللہ عمل ہے یعنی کیا یعنی مسلسل اپنے آپ کو ولایت کے رابطے میں جوڑے رہنا تب اللہ ولایت سے بنا ہوا ہے تبرہ برات سے برات یعنی بیزاری اور تب اللہ ولایت سے ولایت یعنی اتصال جڑا ہونا خود کو اہل ولایت سے جس کا ذرچشمہ ذات پروردگار ہے خود کو اس سے متصل رکھنا یہ ہے ولایت تب اللہ عمل ہے نماز چند لمحے چند منٹوں کا عمل ہے لیکن تب اللہ مسلسل عمل کا نام ہے اگر تب اللہ صحیح ہو تو ایسے لوگوں کہا جاتا ہے یہ دائم صلاة اس کی نماز بھی چل رہی ہے اس کا روزہ بھی چل رہی ہے اس کی عبادتیں بھی چل رہی ہیں تب اللہ تو اگر سر نعرے لگانے کے نام نہیں ہے مدھ کرنے کے نام نہیں ہے قصیدے پڑھنے کے نام نہیں ہے ٹھیک یہ ساری چیزیں مقدمے کے طور پر اچھی ہیں بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے آمادہ کرنے کے لیے لیکن یہ سب در حقیقت مقدمہ ہے تاکہ اس حقیقت تک انسان کو پہنچائے جائے کہ انسان کی زندگی ایک مومن جوان ایک مومن انسان ایک مومن خاتون مومنہ خاتون کی زندگی ولایت کے ساتھ متصل ہو جائے جڑ جائے اس طرح سے کہ پھر کوئی چیز آ کر اسے کاٹ نہ پائے توڑ نہ پائے چونکہ جہاں ٹوڑ گئی پھر ولایت سے رابطہ بھی ٹوڑ گئے یہ ہے ولایت لہذا فرمائے وَمَنْ يُومِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَا بِالْعُرْوَطِ الْعُثْخَا وہ متمسک ہے عُرْوَطِ عُثْخَا سے متمسک ہے عُثْخَا یعنی بہت ہی بھروسے کی مُوَثَق مُوَثَق یعنی ہم کہتے ہیں مضبوط اس کا ترجمہ کرتے ہیں مضبوط مضبوط اس لیے کرتے ہیں چونکہ مُوثَق ہے بھروسے مند ہے بھروسے مند ہونا اس لیے لازم ہے کہ کہیں غلط ایڈریس پہ نہیں پہنچا دے اللہ کے نام پر یعنی ایک بندہ کوئی بھی بندہ دنیا میں کوئی بھی انسان اگر انسان ہے تو اس کے خمیر کے اندر یہ خمیر میں انسان کے رکھا گیا کہ وہ بندگی کرے اور بندگی کے لیے اپنے مابود کو ڈھوٹنے نکلا غیر مُوثَق اور ناموتبر رسیوں سے جا کر جڑا تو کہاں پہنچایا تاغوت کے درباروں میں پہنچا دیا تاغوتوں تک پہنچا دیا کرو اڑو انسان آج ساڑھے سات عرب انسان کی آبادی جس میں نائنٹی پرسنٹ انسان دیندار ہے نائنٹی پرسنٹ انسان دین پر عمل کر رہا ہے یہ ساڑھے سات کروڑ میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کیوں غلط معبودوں کی بندگی کر رہے ہیں اور تاغوت کے سائے میں اس لیے کہ عربت الاسقہ انہیں نہیں مل پائی مُوثَبَر کوئی ایسی رسی نہیں ملی جو صحیح جگہ پر پہنچا دی صحیح مقام پر نہیں پہنچا دی لیکن عربت الاسقہ اگر مل بھی یا ہم کہیں خوش ہو کہ ہمارے پاس عربت الاسقہ ہے عربت الاسقہ یعنی کیا مضبوط رسیہ یعنی کیا یعنی توحید یعنی قرآن یعنی رسول اللہ یعنی امیر المومنین یعنی اہل بیت یہ سب تفسیریں ہیں کوئی اس لیے کوئی ٹکراو بھی نہیں ہے چونکہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تک پہنچانے والی یہ وہ ہے عربت الاسقہ عربت الاسقہ یعنی رسی اس کا یعنی بھروسے کی رسی اب ہم کہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو ہے ہمارے پاس توحید بھی ہے ہمارے پاس رسول اللہ بھی ہے رسالت بھی ہے امامت بھی ہے ولایت بھی ہے آئیمہ کے ماننے والے ہیں ٹھیک ہے چلیں ہم کہتے ہیں ہم مان بھی لیتے ہیں ہے لیکن یہ عربت الاسقہ کتنی ہی موتبر کیوں نہ ہو کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو جب تک اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا جائے گا یہ نہیں پہنچائے گی مضبوط سے پکڑنا ہے مضبوط سے پکڑنا ہے یعنی کیا یہ نہیں کہ اتصال جڑتا جائے اور پھر ٹوٹتا جائے محرم آئے رابطہ جڑ جائے محرم جائے رابطہ ٹوٹ جائے ماہ رمضان آئے ایک رابطہ جڑ جائے ماہ رمضان آئے رابطہ ٹوٹ جائے یہ ہم نہیں کریں کہ روزہ نہ آ کر میلسے کرنا شروع کر دیں روزہ رکھنا شروع کر دیں نا یہ مراد نہیں ہے انسان کا رابطہ ہونا یہ اہم ہے یہ ساری چیزیں رابطے کے اظہار کے لیے ہیں اظہار جتنا لازم ہوتا انسان کرے جتنا ضروری ہے جس حد تک انسان کو ضرورت ہے اس حد تک انسان اس کا اظہار بھی کرے لیکن رابطہ کبھی نہیں کیے اظہار نہیں کر رہے تو رابطہ بھی نہیں ہونا چاہیے اظہار کرے یا نہ کرے لیکن رابطہ ہونا لازم ہے لہذا اس رسی سے جڑا ہونا لازم ہے یہ ہے وہ ولایت کا سچشمہ جو یہاں پہ اہل سنت کی روایت میں بھی موجود ہے فرمایے کہ یہ روایت ہے یہ رسول اللہ اس روایت اور اگرچہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے لیکن یہ کلمات بتاتے ہیں کہ ہاں یہ روایت صحیح بھی ہے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح بخاری میں لہذا یہ کلمات بتاتے ہیں کہ یہ اسی روایت کی تفسیر اپنے زمانے میں مام باقل سلام کر رہے ہیں اسی مطلب کی تفسیر اپنے زمانے میں مام جاہف صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں رسول اللہ اپنے زمانے کی ولایت کو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے تک سرچشمہ ولایت کا اللہ ہے اور ابھی رسول اللہ ولی ہے جب امام کے زمانے آیا تو اس ولایت میں خود امام بھی جڑے ہوئے ہیں لہذا امام نے پوری ولایت کا ذکر کیا لیکن بات پوری ایک ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے وہ اس طرح یہ صحیح بخاری کی روایت تھی صحیح مسلم کی روایت یہ الاسلام الاسلام یہاں پہ بونیا کا لفظ نہیں ہے سرچشمہ نہ کہا اسلام کیا ہے الاسلام ان تشہدہ ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و تقیم السلاتہ یہاں ڈائیٹ بخاطب کرے اور تو نماز قائم کرے و توت الزکاة و تسوم رمضان و تخجل بیت ان ستادہ ان علیہ سبیلہ یہ وہاں کی روایت ہے صحیح مسلم کی یہ مطلب میں نے اس لئے پیش کیا کہ یہ بتانے کے لئے کہ ولایت کا کنسپٹ جو ہے اللہ سے جو چلا ہوا ہے وہ ایک ایسا کنسپٹ جو ہے تمام عالم اسلام کی ہے سب مسلمانوں کے لئے اور سب کی ضرورت ہے اسلامی سرزنینوں پر تاغوتوں کی حکومت کے سائے میں اگر انسان زندگی گزار رہا ہے اصل ولایت تک نہیں پہنچا ہوا ہے چونکہ تاغوت کا کام یہ ہے کہ وہ اگر دین کی بھی بات کرے گا تو اپنے لئے کرے گا جیسے یورپ کے لوگ کہتے ہیں یہ بقاعدہ فکر یورپ والوں کے دین کو جہاں ضرورت ہے جتنا اتنا استعمال کر رہے ہیں مشکل نہیں ہے دین کی مخالفت بھی کرتے ہیں دین کا مزاگ بھی اڑھاتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے وہاں بھی استعمال کر لے انسان یعنی جمہوریت میں دین کا انکار اس طریقے سے ہے کہ دین کو اتنا ہی استعمال کیا جا جتنا انسان کو اپنی ضرورت ہے یعنی اپنے پسند دین بھی اپنے پسند کہو جتنا ہمیں پسند ہے اتنا دین کو استعمال کر لنے کسی کو بے عقوب بنانا اور دین کے نام پر بے عقوب بنا لے ہیں مشکل نہیں ہے یہاں تک ان کو بھی مشکل نہیں ہے لیکن ولایت یعنی کیا یعنی پوری زندگی کا سرپرستی میں آنا پروردگار کی سرپرستی میں انسان کی زندگی کا آنا صرف سجدوں کا نہیں یہ تھی وہ ولایت اور یہ وہ ولایت تھی جو حسین ابن علی کے اصحاب جس کو دیکھ رہے تھے اس کے لئے قربانیاں دی جاتی ہیں یہ وہ ولایت ہے جو مقابل میں لاغر کھڑے کر دیتی ہے تاغوت کے مقابل میں دشمن کے مقابل میں یکفر بن ایمان کہنا پڑتا ہے یکفر بالتاغوت عملی طور پر کرنا پڑتا ہے اس ولایت تک بات کی فوراً ہے اللہ ولی ہے اور اس ولایت کے ذریعے سے اپنے اولیاء کے ذریعے سے اپنے ولیوں کے ذریعے سے کرنا کیا اللہ کو ہے اللہ کو صرف ایک کام کرنا ہے وہ یہ کی لوگوں کو مومنین کو تاریکیوں سے نکالنا اور نور کی طرف لے جانا ہر طرح کی تاریکی چاہے وہ اعتقادی تاریکی ہو چاہے وہ اخلاقی تاریکی ہو چاہے وہ سماجی تاریکی ہو چاہے وہ عملی تاریخی ہو چاہے وہ فکری تاریخی ہو جو بھی تاریخی ہر تاریخی سے نکال کر نور کی طرف لے جانا یہ کام ہے ولایت کے اصل ولایت کے کام یہ ہے کہ جو ولایت کے سائے میں انجام دی جاتا ہے اس لئے ولایت کے لازمہ ہے احساب حسینی کیوں مقابلے میں آئے کیوں یزید کے مقابلے میں آئے کونسی ولایت تھی جو نے یزید کے مقابلے تک لے گئی وہ ولایت کی جس میں تاغوت سے انکار لازم ہو یہی نقطہ عرض کرنا اور تمام کرنا ہے گفتگو کو ہماری ولایت ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں انکار کرنا تو دور کی بات ہے تاغوت سے راویتیں بھی رکھے جائیں فائدے بھی اٹھائے جائیں ویزے بھی لیے جائیں سب کچھ کیا جائے استعمال کیا جائے اور عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ ہم تاغوت کی استعمال کر رہے ہیں جبکہ تاغوت آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے دھوکہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی بہت چھوٹے سے فائدے کو نگاہ میں رکھ کر ہم تاغوتوں سے رابطہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ضرورت پر یہ کام آ جائے گا جبکہ وہ رابطہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو استعمال کریں ممکن آپ کے ساتھ کوئی اوٹ بینک ہو کوئی اور چیز ہو کوئی اور مسئلہ ہو لہذا اس کو استعمال کیا جائے باقیدہ دور پر یعنی اگر انسان مقابلے میں کھڑا نہیں ہے تو کم سے کم بیزار ہو یہ ہے اسلامی سوچ اور اسلامی فکر بیزار ہو کم سے کم اور غیر الہی نظام سے بیزار ہو انسان اور الہی نظام کی تقویت کی کوشش کر رہا ہو نظام سے مراد ہم یہ نہیں کرے کہ آگر کوئی یہ ٹریفک کی حکومت کو تبدیل کر یہ اہم چیز نہیں ہے مثلا ایران میں ولایت فقی کے نظام ہے لیکن پریسیڈنٹ کو یہ ہوتا ہے پریسیڈنٹ بہت فاسق انسان بھی آ سکتا ہے کوئی فرم ہی پڑتا آج آئے گا کل چلا جائے گا اس کا کام ہے آگر روڈے بنوانا اس کا کام ہے آگر ہسپتال بنوانا اس کا کام ہے کہ یہ کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے لوگ غریب ہیں تو ان کا پیٹ بھڑنا اسکول و کالج کا انتظام کرنا جیسے یہ انغلاب آئے انغلاب کے فوراں بعد بہت فاسق ترین انسان جو ہے بنی سطر نام کا آ گیا تھا پریسیڈنٹ بن کر ابھی بھی جو پریسیڈنٹ ہے امامہ اگرچہ سرب لگایا ہے لیکن بہت زیادہ بروسہ نہیں ہے یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ وہ احکام وہ سوچ وہ تفکر وہ سرپرستی جو کسی بھی قید و بند کی اور کسی بھی سرحد کی محتاج نہیں ہے اس کے سائے میں خود کو لے آنا یہ ہے اصل و علائے اور اس کا سرچشمہ یہ بار بار میں بار بار تقرار کر رہا ہوں تاکہ یہ کم سے کم ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اس شرے کے نتیجے میں کہ اس کا سرچشمہ ہے اللہ کی ذات امیر الرسول اللہ کی جتنی بھی قربانیاں ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے اصل رسول اللہ کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ڈھوٹ کر ایسا نکالے انسان کی جو اللہ کی ولایت کے سوا کوئی لمحہ رہا ہو یہ کام ہمارا دل مائے لہذا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں امیر المومن کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ڈھوٹ کر نکال کے لے آئے انسان کوئی بھی ایسا لمحہ تو کربلا تو ایسا عظیم چلوا ہے الہی ولایت کا اور الہی سرپرستی کا کہ اتنا برجستہ جلوا ہی کہیں نظر نہیں آتا توحید کا عشق پروردگار کا کربلا جو نمونہ ہے اتنا عظیم نمونہ تاریخ میں کہیں ایک ساتھ ایسا ملے ہی نہیں دوسرے الفاظ ہم پہلے کہے چکل یہ بات ہے آپ کے سامنے تاریخ میں نہیں ہے ایسا عاشق لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع ہو جانا اس طرح اہلِ توحید کے ایک جگہ پہ جمع ہونا لیکن یہ چونکہ استحیم معرفت صحیح شناختی لہٰذا وقت کے تحقود کے مقابلے ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں یہیں پہ گفتگو تمام کرتے ہیں یہ بتائیں کہ شیعت کیوں شیعت کی پوری تاریخ ایک مرتب نظر میں دہرالیں بیان کم ہوتی ہے پوری تاریخ لیکن اتنا بیان خلاصے کے طور پر آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ شیعت ہمیشہ ڈھائی سو سال آئیمہ کے زمانے میں اور آئیمہ کے ڈھائی سو سال بعد ہمیشہ تاریخ میں پوری تاریخ میں شیعت ہمیشہ ظالم حاکموں کے مقابلے میں رہی اگر جنگ نہ کرتی رہی تو کم سے کم بیزار رہی کتابیں لکھتی رہی بیان دیتی رہی اور یہ ان کو بھی معلوم تھا ہمیشہ چاہے بنی امیہ رہے ہوں چاہے بنی عباس بنی امیہ جلدی آئیمہ کے زمانے میں ختم ہو گئے تو بنی عباس کی حکومت بہت دن تک چلی لیکن بنی عباس کی حکومت کے مقابلے میں ہمیشہ شیعت رہی کبھی شیعت نے درباروں سے اپنا رابطہ نہیں جوڑا اس کے بالکل برعکس اور فرقوں کے بڑے بڑی شخصیتوں نے درباروں سے رابطہ جوڑا درباروں کی بنیاد پر کتابیں لکھی درباروں کے تقاضوں کی بنیاد پر حدیثیں گڑی بہت کچھ ہوا حتی شیعہ حکومتیں بھی رہی تو وہاں بھی دربار سے رابطہ نہیں جوڑا حکومت شیعہ نام کی تھی بہت ساری خوبیاں بھی تھی لیکن ایک ولایت کے سائے میں وہ حکومت نہیں تھی جیسے صفوی حکومت ایران میں جس حکومت نے یہ سارا فروغ جو آپ کو نظر آ رہا ہے عزاداری کے نام پر حسینی اصلاح عزاداری اس طرح نہیں تھی چار سو سال پہلے چار سالے چار پانچ سو سال پہلے عزاداری کے نام پر یہ کبھی اگر دو چار لوگ کبھی جمع ہو جاتے تھے کسی کے گھر میں چھپ کر آ کر کچھ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیتے تھے اور آ کر رو لیتے تھے گریہ کر لیتے باغعدہ بازاروں میں میدانوں میں منظم طور پر آ کر عزاداری کیا شکل صفوی حکومت نے شروع کی یعنی ایران میں جب حکومت چینج ہوئی ایران کا جب پورا مذہب چینج ہوئی سننی سے سب کے سب شیعہ حاکم شیعہ ہوگئے سب شیعہ ہوگئے وہ صفوی حکومت جو شیعہ حکومت تھی جس زمانے میں بہت ہی عظیم کتابیں لکھی گئیں بہت کچھ ہوا لیکن علماء کا شیعہ درباروں سے رابطہ صرف اس حد تک اس حد تک تھا کہ آ کر ان کو نصیحتیں کر سکیں ان سے کچھ لینے کیلئے نہیں تھا درباروں سے جڑے ہوئے اور درباروں کے تابع نہیں تھے بلکہ درباروں سے اگر رابطہ تھا تو ان کے اوپر مسلط اس حد تک تھے کہ اب واقعات یہاں سنانے کے گنجائش نہیں شیعہ بہائی نے آ کر شاہ عباس صفوی جو ایک صفوی حکومت کا ایک بہت ہی مقتدر بادشاہ تھا بہت ہی تھا یعنی عثمانی حکومت جتنی بڑی حکومت تھی جو بیسیوں ملک پر مسلط تھی لیکن شاہ عباس صفوی بار بار اسے شکست دیتا تھا ایک طرح ایران چونکہ یہ ٹکر ہوتی رہتی تھی عثمانی حکومت جس کا مرکز ترکی تھا اور ترکی کے انڈر میں پورا شمال یعنی نورتھ افریقہ اور سارے عرب کے کنڈریز اور خود جو ہے ترکی یہ سب اس کے انڈر میں آتے تھے اتنے بیسیوں ملک آتے تھے اور ادھر یہ اکیلہ ایران کے حکومت تھی اتنا مقتدر بادشاہ تھا جو اس طرح اس کو شکست دیتا تھا بار بار لیکن یہ بادشاہ یہ آگر شیعت کے سامنے بلکل متوازے ہوتا تھا بہت شوق بھی تھا اس کو شیعت کو فروغ دینے کا ظالم بھی تھا بہت اپنی طور پر لیکن شیعت کو فروغ دینے کا بہت اس کو شوق تھا چونکہ ولایت کا نظام نہیں تھا ولایت کا سسٹم میں نہیں تھا بہت سارے اس نے جرم بھی کیے حتی اپنے بیٹے تک کو بھی مشکل میں ڈال دیا لیکن اس کو بہت شوق تھا شیعت پھیلے شیعت آگے پڑے بہت سارے حوزے بنے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں بہت سارے حوزے اس نے اسفحان میں بنا دیئے دیکھا کہ تعلیب اللہ نہیں آ رہے ہیں تو شیخ بھائی کے پاس شیخ بھائی کے نام سنو بہت ہی محترم نام شیخ بھائی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حوزے تو اپنے نے بنا دیئے لیکن تعلیب اللہ نہیں آ رہے ہیں کیسے حوزے چلے کہا کہ اس کے لئے شوق دلانا پڑے گا اس کے لئے انگندر شوق پیدا کرنا پڑے کہا وہ کیسے پیدا ہو کہ یہ کام تو تھوڑا مشکل ہے ایک تو یا تو اتنا لمبا پروسس ہو جس کی بنیاد پر شوق ایک چھوٹا کام ایک دن میں ہو سکتا ہے کہا وہ کیا ہو سکتا ہے کہا کہ میں بازار میں جاؤں گا گھوڑا لے کے تم بازار میں آنا اور میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلنا بادشاہ ہو کر میں گھوڑے پہ سوار ہوں یہ اتنا مقتدر بادشاہ کہا میں بازار میں جاؤں گا گھوڑے پہ سوار ہو کے تم بازار میں داخل ہونا اور بازار میں آنے کے بعد میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کے بازار میں ٹیل نہ کر ٹھیک ہے میں یہ کام کروں وہ کیا پھر حوزے بھرنا شروع ہو گئے لیکن درباروں سے جڑے نہیں رہے اس طرح سے کہ درباروں کے تابع رہے ہوں درباروں کے اوپر مسلط رہے ہوں شیعہ علماء نے کبھی نہیں گئے بلکہ مقابلے میں رہے جہاں ظلم ہوتا تو وہاں مقابلہ کرتے تھے ہر ظالموں سے مقابلے رہے سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا یہ سوال آج سوال کرتا ہے جواب کل دیں تو بہتر ہوگا اب یہ وقت بھی گزر گیا ہے اور آپ تھوڑا سوچنے کا بھی موقع رہے کہ کیوں ایسا تھا اور دوسرے فرقے میں تو یہ نہیں تھا یزید جیسے حاکم کو بھی جا کے کہا کہ وہ معمولی آسمی نہیں مثلا عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوگون کے بیٹے تھے جو بہت ہی مقدس جانے جاتے تھے بہت عبادت گزار تھے وہ جا کر یزید کے پہلے امام حسن السلام کی جب شہادت ہوئی تو پہلے احتجاج کیا بہت ناراض ہوئے بہت دگڑے اور بعد میں ایک مدت گزرنے کے بعد ان کو رسول اللہ کی حدیث یاد آئی کہ جو اپنے وقت کے زمانے کے امام کو نہ پہچان پائے جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان پائے اس کے موت جہالت کے موت ہوتی ہے اٹھے مدینے سے نکلے کوفے تک گئے اور جا کے کہا کہ مجھے بیعت کرنی ہے شام تک تو نہیں جا سکتے کہ کیسی بیعت کرنی کہ یزید کی بیعت کرنی گورنر تک بات پہنچائی کہ حجاج ابن یوسف جیسا حجاج ابن یوسف جیسا صفاقیت اور درندگی کے ایک نمونہ ہے حجاج ابن یوسف ہزاروں انسانوں کو قتل کیا صرف حسین صرف امام علیہ السلام اور حسین ابن علیہ کی محبت کے بنیاد پر یعنی سب کو شیعہ نہیں شیعہ اور عام مسلمان چونکہ بہت سارے مسلمان تھے اور مسلمان ابھی بھی ہیں جو اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں یعنی جہاں بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے یا زندان میں ڈالنا یا قتل کرنا یہ سارے کارن میں ایسے حجاج ابن یوسف کے پاس آیا کہا کہ مجھے بیعت کرنا ہے کی موت ہو جائے گی میرا انجام کیا ہوگا پھر جاکہ اس نے اسرار کیا کہ نہیں وہ نہیں مان رہے ہیں شخصیت بھی بہت بڑی تھی خلیفہ کے بیٹے تھے اور بہت بڑی شخصیت جانے جاتے تھے کہ مان نہیں رہے ہیں وہ کہہ رہا نہیں ہمیں آج ہی اسی وقت بیعت کرنا ہے ورنہ یہ ہو جائے گا کہا ٹھیک ہے پھر بلاو پھر لے کے گئے اندر جب لے گئے تو جا کر وہ لیٹا ہوا تھا کہا میرے پیروں پر بیعت کر کے چلے جاؤ شراب راپی کے لیٹا ہوا تھا آرام کر رہا تھا اس نے اٹھنے کی بھی زحمت گوارانی کی ہاتھ دینے کی بھی زحمت گوارانی کی کہا میرا پیر پھیلا ہوا اسی پر بیعت کر کے چلے جاؤ یہ تفکر رہا ہے تسلیم رہے ہیں حاکموں کے سامنے ابھی ہمیں بات نہیں کرنی ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اہل سنت کے مسائل کیا تھے مشکلات کیا تھیں کس بنیاد پر ایسا ہوا کس تفکر کی بنیاد پر لیکن ہم اپنی بات کریں شیعت کیوں ہمیشہ حاکموں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑی رہی اس پر غور کریں انشاءاللہ کل یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی حسین ابن علی کے اصحاب وہ تھے جو ولی خدا کے ساتھ تاغوت کے مقابلے میں آئے قوی مضبوط طریقے سے آئے اور وہاں پر آگر ولایت کی وفاداری کا بھی حق ادا کیا تاغوت سے مقابلے کا بھی حق ادا کیا دونوں کام یکفر بالتاغوت اور یومن باللہ دونوں کا ایک عظیم ترین نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ میدانے کرولہ ہے حسین ابن علی کے اصحاب آج یہ چھٹی محرم تک ہم آگئے شہدہ اے کرولہ میں اصحاب حسینی کی شہادت کے بعد انصار کی شہادت کے بعد سب سے پہلا نام جو مقاتل میں لکھا گیا وہ جناب علی اکبر سلام اللہ ہندوستان بھی یہ رائج نہیں زیادہ قدیم زمانے کے لوگ جانتے بھی یہی تھے اسی لیے عام طور سے جناب علی اکبر کے مسائب پڑھے جاتے ہیں پانچ اے چھے محرم کو بہت بات جگہ میں پانچ اے چھے محرم کو بات جگہ میں شروع میں اسی لیے یہ سلسلہ قدیم سے رائج ہے اور اسی بنیاد پر اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ حسین ابن علی نے خود ہی کہا جو بھی میدان میں جاتا تھا امام روکتے تھے لیکن اپنا بیٹا تھا اپنا فرزن تھا اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی تھی لہذا امام نے خود ہی آ کر آگے بڑھ کے کہا کہ تقدم بلدی اے میرے لال آگے بڑھو میرے لال تو میدان میں جاؤ علی اکبر پہلے سے میدان میں جانا چاہے لیکن اصحاب نہیں جانے دے رہے تھے لیکن یہاں پر امام نے خود ہی آ کر فرمائے تقدم بلدی اے میرے بیٹا آپ آگے بڑھو جنابہ مسلم کے بچے جانا چاہ رہے تو بہت روکا امام نے بہت روکا کہ نہیں جائیں لیکن نہیں مانے جنابہ مسلم کے بچے شہادت کے میدان میں دونوں بچے دو بچے جو یہاں پر شہید ہوئے انہوں محمد کو روکا امام نے بہت روکا جنابہ قاسم کا مسائب اگر انشاءاللہ کل پڑھیں گے توفیق رہی مہا روکنے کا انداز ہی امام کا کچھ اور تو اجازت لینے کا انداز کچھ اور حتیٰ اب الفضل اللہ باس کو امام روک رہے ہیں اب الفضل اللہ باس جو سپہ سالار ہیں لشکر کے بہانوں سے روک رہے ہیں سخت ہے امام کے لئے اب الفضل اللہ باس کو مقتل میں جانے کے لئے کہنا علی اکبر کے لئے بھی بھیجنا بہت سخت تھا لیکن چونکہ اپنا بیٹا تھا اور اپنی قربانی راہ خدا میں تیش کرنی تھی لہذا امام نے خود ہی فرمائے تخدم ولدی میرے لال آگے بڑھو میرے لال جاؤ تو جب جانے کے لئے تیار ہو گئے خیموں سے ہو کر آ گئے ماں سے بھی زیادہ عزیز پھپی خیمے میں موجود تھی اس سے رخصت ہو چکے آمادہ کیا حسین ابن علی نے اچھے طرح سے علی اکبر کو آمادہ کیا علی اکبر حسین ابن علی کے لئے صرف بیٹے ہی نہیں ہیں رسول اللہ کی شبیہ بھی ہیں بیٹے کی حیثیت سے کہہ دیا کہ میرے لال آگے بڑھو لیکن رسول اللہ کے شبیہ ہونے کے بھی تھے حسین کو خیال ہے اور ایک ایسا رابطہ ہے دو طرفہ رابطہ ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے اور بیٹے ہونے کی حیثیت سے شاید زیادہ اس حیثیت سے حسین ابن علی کا رابطہ ہے جو رسول اللہ کے حیثیت سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کلمہ اسی یہی جب امام صلی اللہ رخصت کرنے لگے تو جو کلمہ استعمال کے اسی میں یہ کلمہ ہے کہ اللہم مشہد علا حولائی القوم فقد برضا ایلیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک اے اللہ تو گواہ رہنا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے اور تو ہی گواہ رہنا اور یہی کافی ہے حسین ابن علی کے لئے کہ میں ابھی وہ جوان جا رہا ہے مقتل کے طرف کہ جو اشبہ الناس شبیہ ترین شخص تھا رسول اللہ سے خلقا وخلقا ومنطقا اخلاق میں خلقت میں یہ خلقت میں کیا مطلب کیا ہے یہ ہم ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے میں ابھی تک نہیں سمجھ پائیں گے کاش کہ کوئی ایسا ملے جو سمجھا خلقت میں جو رسول اللہ کے شبیہ تھا علی اکبر کیا تھے یہ نہیں معلوم ہو پایا شہید ہو گئے اس لئے نہیں معلوم ہو پایا لیکن امام حسین صلی اللہ کے یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ علی اکبر کیا تھے خلقا وخلقا صرف اخلاق میں رسول اللہ کی شبیہ نہیں تھے خلقت میں بھی رسول اللہ کے شبیہ تھے ومنطقا اور جب بولتے تو جیسا لگتا رسول اللہ بول رہے ہیں نوتخ جب کلام کرتے تو جیسا لگتا جیسے رسول اللہ کلام کر رہے ہیں بے رسول اور یہ جملہ امام کہے کہ جب بھی مجھے رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو جا کر دیکھا کرتا تھا یہ امام خود یعنی رات ہوتی تھی دل چاہتا تھا جا کر رسول اللہ کو دیکھیں کیونکہ ایک بہت گہرا رابطہ تھا بچپن میں رسول اللہ چھوڑ گئے تھے بچپن میں سات چھے سات سال کی عمر میں رسول اللہ سے جدائی ہو گئی تھی رسول اللہ حسین بن علی کے لئے محبوب ترین فرد تھے اگرچہ علی جیسا باپ اور فاطمہ جیسی ماں موجود تھیں لیکن علی اور فاطمہ جیسے ماں باپ کے ہونے کے باوجود بھی محبوب ترین ذات بچوں کے لئے رسول اللہ کے ذات تھی ایسے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے ہر وقت رسول اللہ کے پاس نظر آتے تھے کبھی رسول اللہ کے شانوں پر کبھی رسول اللہ کی گود میں کبھی رسول اللہ سونگ رہے ہوتے تھے کبھی رسول اللہ چوم رہ ہوتے تھے اور یہ الفت کا رابطہ جو تھا حسین بن علی سے رسول اللہ کا بچپن میں کوئی اس طرح سے بچھڑ جاتا ہے تو یہ طلب انسان کو ہمیشہ رہ جاتی بچپن کی طلب ہمیشہ رہ جاتی خدا نہ کہے کہ کوئی بچپن میں یتیم ہوا ہو لیکن وہ بچپن میں اگر یتیم ہوتا ہے تو ماں کی یاد کچھ اور یاد رہی ہوتی ہے باپ کی یاد کچھ اور طریقے سے یاد آرہی ہوتی رسول اللہ وہ انسان تھے کہ کوئی بھی رسول اللہ کے پاس آتا تو وہ سمجھتا رسول اللہ مجھ کو سب سے آتا چاہتے ہیں رسول اللہ کے محبت کا انداز یہ تھا تو جب ہر انسان کو یہ حساس ہوتا تھا تو حسین ابن علی کو یہ حساس کتنا رہ ہو رسول اللہ رہی تھی تب یہ تڑپ جو تھی اس تڑپ کا ازالہ کرتے جا کر دیکھتے تھے لیکن جب یہ بچہ جوان ہونے لگا خد و خال نکھلنے لگے ہیں تو اب جو حسین رسول اللہ جناب علی اکبر کی طرف دیکھتے تو پوری تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے بچپن کی جو یاد تھی تیس پہ تیس چالیس سال پرانی یادیں وہ پلٹ کر آتی تھی جب بولتے تھے رکھتا رسول اللہ بول رہے ہیں یہ خود فرما رہے ہیں امام شوق ہوتا تھا رات میں دل چاہتا تھا رسول اللہ کو دیکھے جا کر علی اکبر کو سوتے ہو دیکھتے تھے یہ رسول اللہ کی شبی ہے یہ رابطہ تھا حسین ابن علی اکبر سے لہذا جب جانے لگے علی اکبر جب جانے لگے اور میدان میں چلے گئے تو بیٹے کی حیثیت سے بھیج دیا تھا لیکن رسول اللہ کی شبی کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے کہ میرا بابا کی نگاہیں کیا تھی میرا بابا جب مجھے رخصت کر رہا تھے تو کس نگاہ سے دیکھ رہا تھا لہذا ادھر میدان جنگ میں لڑ بھی رہتے لیکن یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ میرے بابا نے مجھے کس طرح رخصت کیا تھا کس طرح دیکھا تھا لیکن یہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی کہ میدان اکرولا میں حسین ابن علی کے سامنے جوان بیٹا پیاس باپ کے سامنے آگر پانی ماغنے کے لئے مقتل سے واپس چلا آئے کوئی صحابی بھی واپس نہیں آیا تھا تو علی اکبر حسین سے پانی ماغنے نہیں آئے پانی تو فقط ایک بہانہ تھا آئے اس لئے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے بابا کو اپنی زیارت اور کرا دے ایک مرتبہ میرا بابا مجھے اور دیکھ لے ایک مرتبہ دل بھر کے دیکھ لے وہ نگاہیں علی اکبر کے نگاہوں کے سامنے تھی واپس آئے حسین نے پھر دیکھ لیا دل سے لگا لیا سینے سے لگا لیا اور اب جو رخصت کیا تو مرمڑ کر دیکھے جا رہے بابا جان اب میں واپس نہیں آؤں گا اب حسین کے سامنے تاریخی چھانے والی ہے علی اکبر مقتل میں لڑ رہے ہیں حملوں کا سلسلہ ہے میدانے کے رولہ میں حسین کینہ بیٹھا ہوا تھا نفرت تھی علی اکبر سے کینہ بٹھائے ہوئے تھے لہذا بہت سارے زخمی تھے لہذا جو علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل لگا علی اکبر نے چاہا کہ میں اپنے گھوڑے کو پھر موڑ کر اپنے بابا کے قریب پہنچا دوگا آخر میں میرا بابا میری ایک بار اور زیارت کر لے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور گھوڑے کا رخ مقتل سے خیمے کی طرف موڑا کی میں جلدی سے جلدی اپنے بابا کی نگاہوں کے سامنے پہنچا ہوں لیکن ظالموں نتیر تلوار مار مار کے گھوڑے کا رخ موڑ دیا گھوڑا بجائے خیمے کی طرف جانے کے مقتل کی طرف بڑھنے لگا چاروں طرف سے لشکر نے گھیر رکھا تھا اب جدھر سے علی اکبر گزرتے تھے تلوار مار تا تھا یہ مقتل مصر ایک شہید کیلئے جملہ موجود فقط اوہ اربن اربا اتنی پشت پہ تلوار ماری کے جسم گھوڑے کو ٹوٹ کے کٹ گھر رہے تھے اور اس عالم میں جب گھوڑے سے زمین پہ گرے آواز دی بابا آپ پر آخر سلام ہو حسین ان کی زبان سے آواز نہیں گر اللہ دنیا بات لگے اللہ اکبر کے سرحانے پہنچے بہت تیزی سے سرحانے پہنچے لیکن خیمے میں ایک بہن موجود تھی وہ بھی جانتی دیتی میرا بھئی علی اکبر کو کن نگاہوں سے دیکھتا ہے لہذا اللہ جیسے مقتل میں لکھا ہوا ہے یہ حسین مقتل میں پہنچے تو دیکھا ایک چادر میں لٹی ہوئی بی بھی علی اکبر کی لاش پہ حسین نے پہلے زینب کو سمال اے میری بہن خیمے میں واپس جاؤ جب زینب چلی گئی اور علی اکبر کی درہ متوجہ ہوئے دیکھا اتنے زخموں کے ساتھ یہ میرا بیٹا نہیں یہ رسول اللہ کی شبیہ زمین کے ربلہ پر پڑی ہوئی ہے ریاد آیا اس بک جب رسول اللہ کے رخصار پر رخصار رکھتے تھے اے من العال خدا حافظ ادلہ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَعْجِعُونَ سِعَالَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُ وَأَيَّمُ قَلْبٍ يَنْغَلِغُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ انتَ السَّمِيم